بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے بحلول دانا کی زندگی کے چند عجیب واقعات بحلول دانا بہت ہی عقل مند انسان تھا لیکن لوگ اسے کم عقل سمجھتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بحلول دانا کہیں سے گزر رہا تھا تو چند لوگ آپس میں مل کر باتیں کر رہے تھے جو کہ کفر میں مبتلا تھے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے دو زخ جو ہے وہ آگ کی بنائی ہے اور سنا ہے اللہ نے جنات کو بھی آگ سے بنایا ہے تو پھر اللہ پاک جنات کو دو زخ میں ڈالے گا تو ان پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا تو لہٰذا ان کا اللہ جو ہے وہ کیا ہے جھوٹ بولتا ہے مازالہ یہ ساری گفتگو جب بحلول نے سنی تو اس نے بے سختہ زمین سے ایک مٹی کا روڑا اٹھایا اور ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کے سر پر پھوڑ دیا اس کا خون بینے لگا بیلول دنا وہاں سے بھاگا اور بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گیا ان میں سے کچھ لڑکوں نے بھی اس کا پیچھا کیا اور پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ شاہی دربار میں پہنچ گئے اب انہوں نے بادشاہ سلامت سے یہ تقاضی کیا کہ اس نے ہمارے ایک ساتھی کا سر پھاڑا ہے ہمیں اس سے بدلہ لینا ہے آپ ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بدلہ لے کر دیا جائے جب اس بات کا تقاضی ہوا تو بہلول دانا نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ان سے پہلے پوچھیں انہوں نے مجھے کہا کیا ہے یا یہ آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ساری بات کہی تو بہلول دانا نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آگ جو دوزک ہے وہ آگ کی ہے اور جنات بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو اس سے تکلیف کیسے ہو سکتی ہے تو میں نے تو صرف ان کی اس بات کا ان کو جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور میں نے مٹی کا ہی روڑا جو ہے یا ڈیلہ زمین سے اٹھا کر ان کو مارا تو مٹی کا ڈیلہ جب مٹی کے انسان کو لگا اسے تو تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے تو انہیں اس بات کی کیا تکلیف ہے کہ یہ میرے پیچھے بھاگے اس پر بادشاہ سلامت اور وہاں پہ موجود سارے لوگ جو ہیں وہ بہلول دانا کی اکل مندی کے دائی ہو گئے اور انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی اس طرح بہلول دانا نے اپنی اکل مندی کا سکہ منوایا ناظرین بہلول دانا کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو میں آپ سے پیش کرتا رہوں